کلیر کر دوں میں قرآن میں اللہ کے الفاظ سمجھتا ہوں اور جو قرآن میں مانتا ہے وہ ہی ہے مسلمان اور قرآن کے اندر جب واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو جو اس کو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہے اگر یہ نہیں مانتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں اور جب قرآن جو ایک چیز کہہ دیتی ہے واضح طور پر کہ آخری نبی کون تھے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی اور اس کے بعد نبی ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں انیس سو چوہتر کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت پر کلیر کیا گیا آپ کی جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا اس شک کو ایسے ہی رہنے دیا جائے گا یا اس کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ ہے یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے ایسے کلپ چلائے گئے ہیں کچھ ریکارڈنگز چلا گئی ہیں کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اقتدار میں آکر ان لوگوں کو مسلمان ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں یا ان کا اس طرف زین ہے کہ عالمی برادری یہ چاہتی ہے تو کیونکہ عمران خان صاحب یہ کرے پہلے ایک چیز کلیر کر لیں عمران خان نہ کسی عالمی برادری کا غلام ہے نہ وہ اس کو اتنا شوق کا پرائی منسٹر بنے گا کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر کھوئی کمپرمائز کر سکتا ہے میں بلکہ ایمان کی وجہ سے ہی آیا ہوں سیاست میں نہیں تو مجھے اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی مجھے آنے کی ضرورت نہیں دی میرا ایمان کہتا ہے کہ ظلم اور ناحصافی کے خلاف آواز بلند کرو اور وہ صرف آپ سیاست میں آکے کر سکتے ہیں کیونکہ ظالم ہیں جو ہری کرتے ہیں پیسہ غریب غریب کر رہے ہیں لوگوں کو انسانوں کی طرح رکھا نہیں جاتا ہے جانور کی طرح رکھا جاتا ہے اور جو ہمارے تصور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد جس طرح کا وہ جو مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی سارے مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صحیح اسلامی ریاستی اور ہم اس کے اوپر پاکستان کو موڈل کرنا چاہتے ہیں